ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی ہیلڈی ریسیپی اور خاص طور پر پرگننٹ لیڈیز کے لیے اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آفٹر پرگننسی آپ یہ ہلوہ بنائیں اس کو کھائیں اس میں ہم سارے انگریڈینٹس ٹالیں گے جو کہ بہت زیادہ ہلڈی ہیں اور یہ ہلوہ بہت مزے کا بنتا ہے سب سے پہلے ہم جو اس میں ڈالیں گے وہ ہے انجیر اور اس کو جو ہم نے باریک سلائسز میں جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہے ایلمنٹ بادام جس کو ہم میں نے آور نائٹ سوک کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے اس کا چھلکا ریموف کر کے پیل آف کر کے اس کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم لیں گے یہاں پہ اخروٹ اخروٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو باریک جو ہے وہ کٹ کر دیا ہے یہ پاودر فارم میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پاودر فارم میں جو ہے وہ کر لیا ہے اور اس میں جو ہے گوند کمرکس پھول مخانی اور اس کے علاوہ جو کوکونٹ ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ جو ہے بریت کش کر لی ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو گھڑ اور آپ اپنا اپتی ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سونف ہیں اور اجوائن ہیں یہ دونوں جو ہے بیلی فیٹ لوس کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور حازمی کے لیے بہت زیادہ ایک پلاس جو ہے وہ میں نے پانی لی لیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آٹا باری چکی کا جس کو میں نے پہلے بھون لیا تھا اور ہلکا سا براؤن کر لیا تھا اور یہ ہم میں نے یہاں پہ لیا ہے تھری ٹیبل سپون اور آپ نے جتنا گارہ کرنا ہے اور جتنا وہ کرنا ہے آپ لے سکتے ہیں ایک پتیلی لے کے اس کے اندر سب سے پہلے میں نے پانی ڈال دیا ہے ایک گلاس اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ہم ڈالیں گے گھر گھر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ایڈ کریں گے وہ ہے سونف اور اجوائن اس کو ہم ہائی فلیم پہ ہائی ٹی میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بوائل ہو جائے اور بوائل ہونے کے بعد اس کو سکھانا نہیں ہے جسٹ یہ اس کے اندر مکس ہو جائے اتنا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ سٹینر کی ہلپ سے وہ نکال لیں گے اور ہم ایک اور پتیلی لیں گے اس کے اندر جو ہے میں نے یہ ٹو بڑے ٹیبل سپون جو ہے یہ دیسی دھی کے ڈالیں ہیں اور یہ آپ اتری بھی ڈال سکتے ہیں اور جتنا آپ اپ ٹو ٹیسٹ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ پرگننسی میں جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے الائچی اور الائچی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الائچی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کیا ہے اس کے بعد جو ہم اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کریں گے آپ کوئی بھی لکڑی کا سپون یا کوئی بھی سپون کی ہلپ سے جو ہے اس کو مکس کر سکتے ہیں الائچی اتنی مکس کرنی ہے کہ الائچی کی جو ہے وہ پکنے کی جو سمیل ہے وہ تھوڑی بہت آنے لگ جائے اور اس کو بلکل زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بادام بادام ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرح سے کریں گے مکس ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پانی پڑا ہوا ہے جو کہ ہم نے الائدہ سے اس کے لئے تیار کیا ہے بادام ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دی کے لئے جو ہے وہ سپریٹ رکھ دیں گے اور یہ سٹینر کی ہلپ سے جو ہے ہم اس کو سٹین کر لیں گے دیکھے کریے گا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے کوشش کی جائے گا کہ آپ احتیاط سے دھیان سے کریں اس کو ہم نے سٹینر کی ہلپ سے جو ہے وہ سٹین کر لیا ہے تاکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اجوائن اور جو سونف ہیں وہ ایسے پسند نہیں کرتے تو اس کے اندر جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور وہ ایزیلی جو ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے باریک آٹا جو میں نے آپ کو بتایا تھا چکی کا آٹا ہے اس کا حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ آپ ایزیلی کھا بھی سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایزیلی اویلیبل بھی ہوگا یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو چمچ کو ساتھ ساتھ میڈیوم آن پر کر کے چمچ کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں اگر آپ اس کو اچھی طرح ساتھ مکس نہیں کریں گے تو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے اچھے سے مکس نہیں ہوگا سو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ساتھ ساتھ اچھی طرح مکس کرتے جائیں اور کوشش کریں کہ چمچ کو کونسٹینٹلی آپ لوگ اس کے اندر سٹیر کرتے جائیں تاکہ یہ آٹا جو ہے اس کے اندر اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے چمچ تب تک اس کے اندر ہلاتے رہیے گا جب تک یہ اچھے سے اس کے اندر مکس نہ ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں میں چمچ جو ہے اس کو تب تک موف کر رہی ہوں جب تک یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور آپ ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا کھانے میں بھی جو ہے آپ ایزیلی کھا سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے انجیر جو کہ ہے فک جو ہم نے باریک سلائسز میں کٹ کی تھی وہ ایٹ کرنے کے بعد پھر سے ہم اس کو اچھے درہ سے مکس کریں گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اکھروٹ آپ اس کے اندر کشمش بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے سو میں نے اس کے اندر ایٹ نہیں کی ہے یہ آپ اس کے اندر پاوڈر جو ہے وہ جو کہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے جو کہ بہت مست ہے جس کے اندر کمرکس گوند اور باقی جو ہے میں نے آپ کو کوکونٹ بتایا تھا کوکونٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پھول مخانے سارے اس کے اندر ایٹ ہیں اور یہ ویسے تو کھایا نہیں جائے گا اس لیے اس کو باریک جو ہے وہ بیٹ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے جو سارے انگریڈینز تھے وہ سب کے سب اس کے اندر ہم نے ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے بس مکس کرنے کی دیر ہے کیونکہ آٹا جو ہے بھون کے رکھا تھا بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسی طرح کی اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ رکھئے گا تاکہ آپ جو ہے اس کو بہت مزید سے انجوائے کریں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ